دنیا کا ایک ایسا حیران کرنے والا دیش جہاں مہلائیں طلاق ہونے پر آنسو نہیں بہاتی ہیں بلکہ جشن مناتی ہیں اس دیش میں جانے کے لیے ہر کنوارا مرد سپنے سجاتا ہے اور جب آپ اس دیش میں موجود تیل کے بھنڈاروں کے بارے میں جانیں گے تب تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے پر ان سب کے باوجود یہاں کی آدیشی سے زیادہ آبادی غریبی ریکھا کے نیچے جی رہی ہے یہ دیش کوئی اور نہیں بلکہ افریقہ میں موجود موریٹانیا ہے جہاں ہونے والی عجیب و غریب رسموں اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کی لائف سٹائل کے بارے میں سن کر آپ بھی چکر کھا جائیں گے خاص کر کے یہاں کی مہلاؤں کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور ہم جیسا کیوں کہہ رہے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کریے گا دوستو ویسے تو آپ لوگوں نے افریقہ کے کئی غریب دیش دیکھے ہوں گے لیکن موریٹانیا کی کرنسی بھارت کے روپے سے بھی زیادہ مضبوط ہے پر اس کے باوجود بھی یہ دیش دنیا کے سب سے غریب دیشوں میں شامل ہے جہاں آج اس دیش کو اونفیشیل طور پر اسلامیک ریپبلک آنف موریٹانیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس دیش کی سیمائے پورو میں مالی پشچم میں اٹلانٹک مہا ساغر اتر میں پشچمی سہارا اتر پورو میں الجیریا اور دکشن پشچم میں سینگل سے ملتی ہے دوستو اس دیش کا کل کشیتر فل لگ بھگ دس لاکھ تیس ہزار ورگ کلومیٹر ہے اس دیش کی راجدھانی نووک شوٹ ہے جو اس دیش کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کا آرثک راجنیتک اور سانسکرتک کیندر بھی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دیش میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اسی شہر میں رہتے ہیں اور یہی سے کما کھا کر اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں موریٹانیا میں کئی الگ الگ طرح کی بھاشائیں بولی جاتی ہیں جہاں آپ کو مکھے روپ سے عربی فرنچ وولوف پولار سونین کے اور جیناغہ جیسی بھاشائیں سننے کو مل جائیں گی دوستو یہ دیش کسی سمجھ تک فرانس کا گولام ہوا کرتا تھا لیکن ساٹھ کے دشک میں فرانس سے سوتندرتہ ملنے کے بعد یہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے روپ میں دنیا کے نقشے میں شامل ہوا اور تب سے یہ دیش اپنے حساب سے چل رہا ہے فرانس سے آزاد ہوئے اس دیش کو لمبا وقت بیٹ چکا ہے لگ بھگ چو سٹھ سالوں بعد بھی یہاں آج بھی گولامی زندہ ہے جہاں قریب چھے لاکھ سے بھی زیادہ لوگ گولاموں والی زندگی جی رہے ہیں انہیں مار پیٹ کر اور بھوکے رکھ کر کام کرایا جاتا ہے گریب لوگوں کی زندگی بد سے بدتر ہے مہیلاؤں اور بچوں کے ساتھ تو ان کے مالک ہر روز بے رہمی سے دشکرم کرتے ہیں اور یہ بات ہم یوں ہی نہیں بتا رہے ہیں بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کی گولامی کی اصلی کہانی تب سامنے آئی جب ایک لڑکی ایک آدمی کے چنگل سے چھوٹی گولام بنا کر رکھی گئی اس لڑکی نے بہت ہی تکلیف اور دہشت سے بھری زندگی جی وہ ایک گولام کی بیٹی تھی اسی لیے وہ بھی ماسٹر کی گولام تھی بچپن سے ہی اسے اس کے ماں باپ سے الگ کر دیا گیا تھا اور پھر اسے بھیڑ اور اونٹ کے ساتھ رکھا گیا چھوٹی سی عمر میں ہی بچی کے ساتھ اس کے ماسٹر آئے دن دشکرم کر کے اپنی پیاس بجھاتا تھا اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ بہت برا کرتا تھا اور یہی سب سہتے ہوئے وہ بڑی ہو گئی اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب ہی گولامی میں پیدا ہوئے جو اور کوئی نہیں بلکہ اس کے ماسٹر کی ہی ناجائز اولادیں ہیں یہاں تک کہ اس لڑکی کے ماسٹر نے اپنے ایک بچے کو تو اس کے سامنے ہی مار ڈالا تھا کیونکہ بیچاری لڑکی بچے کو اپنی پیٹ پر لات کر تیز کام نہیں کر پا رہی تھی جس سے گصہ ہو کر ماسٹر نے بچے کی جان لے لی اور اگر آپ کو یہ بات چھوٹی موٹی لگ رہی ہے تو دوستوں ذرا رک جائیے کیونکہ اب ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں اسے سننے کے بعد تو آپ اپنے دانتوں تلیں انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے دراصل دوستوں موریٹانیا میں ایک بازار لگتا ہے نہیں نہیں یہ وہ والا بازار نہیں ہے جہاں پر کھانے پینے اور گھر گرہستی والی چیزیں ملتی ہیں بلکہ یہ بازار تو عورتوں کا ہوتا ہے جہاں شادی شدہ عورتیں اس بازار میں لائی جاتی ہیں سن کر آپ کو دھکا لگا ہوگا پر دوستوں اس دیش میں ڈائیورس مارکٹ نام کا ایک بہت بڑا بازار لگتا ہے جہاں شادی شدہ مہیلائیں اپنی ساماجک ستھیتی کو پونہ ستھاپت کر سکتی ہیں جہاں ڈائیورس کی ہوئی مہیلائیں شادی کے لیے بے چین رہتی ہیں کیونکہ یہاں کی مہیلائوں کے اصول تھوڑے الگ ہیں جو اپنی مرضی سے شادی تو کرتی ہیں لیکن من بھر جانے کے بعد اپنے پتی کو خود ہی چھوڑ دیتی ہے اور پھر اس سے طلاق لے لیتی ہیں کتنی حیرانی کی بات ہے نا کی ایک طرف دوسرے دیشوں میں طلاق جیسا شبد ہی بہت خراب لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر ٹوٹ گئے پر اس دیش کا انداز ہی کچھ الگ ہے یہاں رہنے والی مہیلاؤں کا جب طلاق ہوتا ہے تو ان کے پریوار والے شوک نہیں مناتے بلکہ جشن منا کر اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں دوستو یہ بازار موریٹانیا کے سب سے پرسدھ اور یہاں کی راجدھانی نوواک شائے نیٹ میں زیادہ انٹریسٹڈ نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہاں کے پرشوں کا انٹریسٹ شادی شدہ مہیلاؤں میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس دیش کی مہیلائیں اپنے پتی سے اس سمیں ہی طلاق لیتی ہیں جب ان کے پتی انہیں خوش نہیں کر پاتے اور ایسے میں وہ مہیلائیں اندر سے بھری ہوتی ہیں اور اسی لیے یہ لوگ طلاق شدہ مہیلاؤں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں اور شادی ہونے کے بعد جب یہ لوگ طلاق شدہ مہیلاؤں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں تو ان کے یہاں ہنیمون کا سفر کافی لمبا چلتا ہے جہاں کوئی بھی پرش یا مہیلہ دو تین دنوں تک کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے دوستو اس دیش میں لگنے والے بازار میں روزانہ مہیلاؤں سے شادی کرنے ہزاروں کی سنکھیا میں پرش آتے ہیں جب یہاں پر کسی بھی مہیلہ کا طلاق ہوتا ہے تو وہ مہیلہ اپنے پتی کا سارا فرنیچر اٹھا کر اس بازار میں لے آتی ہے اور پھر وہ فرنیچر کی ویاپاری بن جاتی ہے جو اپنے پتی کے فرنیچر کو بیچ کر پیسے کماتی ہے اتنا ہی نہیں دوستو یہاں کی طلاق شدہ مہیلائیں کافی زیادہ آکرشت ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر اچھے اچھوں کی نیت پھسل جائے اوپر سے یہ طلاق شدہ مہیلائیں اپنا گھر خود ہی چلاتی ہیں اور جیون میں آگے بڑھنے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار رہتی ہے ایسے میں موریٹانیا کے ریتی ریواز کے حساب سے یہاں پر طلاق کو الگ ہی نظریہ سے دیکھا جاتا ہے یہاں پر رہنے والے لوگ طلاق کو بلکل نارمل چیز سمجھتے ہیں اور مہیلائیں تو جب طلاق لیتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مہیلائیں اب ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے انسان ایک نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری شروع کرتا ہے اسی طرح اس دیش میں مہیلاؤں کو طلاق لینے پر بھی محسوس کرایا جاتا ہے یہاں پر اگر کوئی مہیلہ طلاق شدہ ہے تو اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے یہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے جسے لے کر ناچ گانا اور جشن ہوتا ہے اس دیش کی پرمپرہ کے مطابق طلاق لینا کوئی شرم یا پھر دکھ کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کے حساب سے طلاق ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کیونکہ طلاق سے انسان کا ایک نیا جیون شروع ہوتا ہے اور اس بار انسان وہ گلتی نہیں دہراتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پہلا جیون یا پھر کہہ لیجئے پہلی شادی خراب ہوئی تھی جو پرش طلاق شدہ محیلہ سے شادی کرتا ہے وہ انہیں پہلے پتی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس بازار میں آنے والے لوگوں کو اپنی چنی ہوئی محیلہ کا خاص خیال بھی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ پرشوں کو پتا ہے اگر وہ اپنی نئی پتنی کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی انہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دیش میں ہر انسان کی کئی ساری شادیاں ہوتی رہتی ہیں چاہے وہ پرش ہو چاہے محیلہ کیونکہ اگر محیلاؤں کا بازار لگتا ہے تو انہیں خریدنے کے لیے پرش جاتے ہیں اور اگر تلاک شدہ محیلہ کے بچے ہیں تو ان بچوں کا خرچ بھی محیلہ کے اس نئے پتی کو ہی اٹھانا پڑتا ہے باقی دوستوں آپ کا اس عجیب و غریب دیش کے بارے میں کیا کہنا ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دنیواد